بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن بالا ہے ہم انگلیش کا یونٹ فور کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز کے پویسٹن آنسر حضرت اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ آنہو آج کے لیسن میں ہم کریں گے میننگ آف ورڈز اینڈ فریزز ان انگلیش ہم اپنی وکیبلری کو انپروف کریں گے فریز کیا ہوتی ہے؟ گروپ آف ورڈز that adds meaning to a sentence but does not contain a subject and verb function as noun, adjective or adverb الفاظ کا مجموعہ جو جملے کو معنی دیتا ہے اس کو فریز کہتے ہیں جیسے mad with anger mad کہتے ہیں پاگل ہونے کو anger خصے سے خصے سے پاگل ہونا یعنی بہت زیادہ ہو خصہ ہونا جس طرح سے become angry like an animal جس طرح سے ایک جانور جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے اس کو اپنے اوپر تاری نہیں کرنا چاہیے he become mad with anger after getting fired from the new job جب اس کو نئی جاب سے نکال دیا گیا تو he become mad with anger بہت زیادہ اس سے میں آ گیا next fit of furry fit کہتے ہیں دورہ پڑھنے کو furry یعنی پیش کا دورہ in a fit of furry he headed towards whom وہ بہت زیادہ تیش میں گھر کی طرف گیا reveal the secret اب جو ہے یہ بھی دو الفاظ کا مجموع ہے reveal کہتے ہیں ظاہر کرنا جس طرح سے کرٹن پیچھے کرتے ہیں تو پچھلی دیوار پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور secret جو ہے وہ راز پرشیدہ کوئی خفیہ بات اپنے دل میں رکھنا تو reveal the secret he reveals the secrets of his success اس نے اپنے کامیابی کے راز آشکار کیے یا ظاہر کیے کامیابی کیا ہے مسلسل محنت چلتے رہنا اور بہترین کامیابی کی جو ہے recipe یا ترکیب کیا ہے five cups of daily salah پانچ وقت روز کی نماز پڑھو regular doses of قرآن روز قرآن کا جو ہے خوراک لو big serving of صبر اور ایک portion صبر کا لو a whole bunch of دعا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرو table spoon of contentment جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ شکر گزار ہو جاؤ throw in some صدقہ اور اپنا کچھ صدقہ بھی ڈالو resolute adjective ہے admirably purposeful determined and unwavering پور عظم پختہ یقین نہ ہلنے والا تو جملہ ہم اس کا بنائیں گے تھا look of his eyes was resolute and calm اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پرعظم تھی اور وہ پرسکون تھا resolute مستحقم کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے alleviate verb ہے make suffering deficiency or a problem less fear reduce ease کسی کی تکلیف کو کام کرنا آسانی میں بدل دینا the doctor gave her an injection to alleviate the pain جب ہمیں درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ میں injection لگاتا ہے جسے ہماری درد کم ہو جاتی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ syringe جو ہے وہ disposable ہو ہمارے سامنے کھولی گئی ہو کسی اور نے اس کو استعمال نہ کیا ہو migration ہجرت کو کہتے ہیں movement from one part of something to another relocation ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا اپنی belongings کے ساتھ ہجرت کہلاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں جانور بھی ہجرت کرتے ہیں bird migration is the regular seasonal movements جب season change ہوتا ہے تو birds جو ہیں کئی وہ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے کی حصے کی طرف ہجرت کرتے ہیں migration کرتے ہیں companion ساتھی کو کہتے ہیں it is a noun a person or animal with whom one spends a lot of time are with whom one travels ہم جس کے ساتھ اپنا وقت spend کرتے ہیں یا جس کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں اس کو companion کہتے ہیں a good companion shortens the longest road اگر ہمارا ساتھی اچھا ہو تو بہت بڑی سڑک جو ہے وہ بھی چھوٹی لگتی ہے اس لیے ساتھی جو ہے وہ بہت important ہے نبی ساتھیوں دکان کو کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خشبو تو ضرور آئے گی اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی سے آگ نہ لگے تبدی کپڑے تو کالے ہوں گے پھر ہے refuge refuge کہتے ہیں پناہ کو آئے گی کوئی ایسی صورتحال جس پہ حفاظت ہو تو ہم اللہ تعالی نے بہت پیاری دعا سکھایا عوض بللہ ابن شیط نیراجیم I seek refuge in اللہ from شیطان that rejected کہ شیطان کو تو اللہ تعالی نے فٹکار ڈال لیا اس کے وقت ہمیں اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے تو ہمیں قرآن جیت پڑھنے سے پہلے بھی آوز بللہ پڑھنی چاہیے The library was her refuge اگر آپ کو کہیں اور جگہ نہ ملے تو library is the best place to safe آپ library میں جائیں نئی نئی books پڑھیں پھر ہے give away a thing that is given free often for promotional purposes آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سیلیں وغیرہ لگاتے ہیں آپ نے مشہوری کرنا چاہتے ہیں برینڈ کی وہ چیزیں free میں دے دیتے ہیں پھر ہے free off charge اس کا synonyms ہے donate اس کو پیسوں کے بغائر کوئی چیز دینا to offer donate as a present he gave away his clothes to needy لیکن ان کی نفص کا خیال رکھنا چاہیے انہیں پہک کر کے بہترین انداز میں ضرورت مند کو بھی کچھ چیز دینی ہو تو دینی چاہیے give away any food you have on hand اپنے ہاتھ میں جو بھی خوراک ہے اسے دے دو تو پیارے بچے ہمیں اپنی ضرورت سے ضائد چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے ان سے پیسے نہیں لینے چاہیے determined پختہ فیصلہ ایک فیصلہ کرنا اور اس کے اوپر جم جانا مضبوطی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں determined آپ بھی اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے پکا فیصلہ کریں کہ آپ نے قرآن بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اپنی باقی چیزوں میں بھی میند کرنی ہے کچھ کام اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں